پرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اب سب ہی کو بتا دے ویسٹ انڈیز کے طرف سے رسل نے تین ویگٹ روستن چیس نے تین والزاری جوزف نے دو ویگٹ نکالے تھے ایسی مند نے ٹاریڈ کا پیچھا کرتے ہوئے پہلے سلائی بلے باز شائی ہوپ نے خطرنات بلے بازی کی دوستو برینڈن کنگ کی جگہ شائی ہوپ نئے سلائی بلے باز بن کر آئے تھے جونسن شال کے ساتھ دوستو آتے ہی دوپانی شاندہ اللہ جواب پہ بھیان کر بلے بازی کی شائی ہوپ نے دوستو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں شائی ہوپ نے اپنا بہترین اردشا تک پورا کر لیا ان کے ساتھ جونسن شالس پندران بڑھا کر آؤٹ ہو گئے تھے اور نیکولاس پوراں بھی آتے ہی تاپر توڑ بلے بازی کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی شائی ہوپ کی انتیب دوپانی بلے بازی رکی نہیں ماتر 49 سکیدوں پر 82 رنٹ ہو گئے شائی ہوپ نے 8 دوپانی چھکے و 4 دوپانی چوکے جڑ کر 130 رن ویسٹ انڈیس کی ٹیم نے صرف 10 اوور میں ہی بنائے 9 وکٹوں سے 10 اوور سے ویسٹ انڈیس کے ٹیم نے اس مہا مقابلے کو جیتے لیا کافی بڑی جیت حاصل ہو گئی ہے ویسٹ انڈیس کے نام اور ان کا نیٹرم لیٹ کافی بہترین ہو چکا ہے لیکن دوستو آ ویسٹ انڈیس کی جیت کو 10 مستقید نمبر دیں گے اگر آپ بھی کوئی اچھا کیلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو انگلینڈ بنام ساؤت ایفریقہ کے بیچ میں تی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزا 24 کے سپر ایڈ کا ایک اور مقابلہ ساموابت ہوا دوستو اس مقابلے میں انگلینڈ کے کپتان جوز بٹلر نے ٹوس کو جیتا تھا اور انگلینڈ کو گیند بازی کے لیے چنا تھا تو آئی ساؤت ایفریقہ کی شروع بات کرنے آئے جو کہ اس سال کافی بہترین لہمے بلے بازی کر رہے ہیں اور اس بار بھی انہوں نے وشوی ریکارڈ بنا دیا ہے جیہاں دوستو انگلینڈ خلاف ساؤت ایفریقہ کے سلامی بلے باز لیفٹ ہینڈ ایڈ بیٹسمن کوئنٹن ڈی کپ نے اپنی لا جواب جاندار بہترین شاندار بلے بازی کا نمونہ میدان پر دکھایا ایسا کوئی کونہ نہیں چھوڑا میدان کا جہاں بلے باز کونٹن ڈی کپ نے اپنی آفتشی بلے بازی کا روپ میدان پر نہ دکھایا ہو وشوی میں شاید ایسی بلے بازی آج تک کسی نے کی ہوگی انگلینڈ کے خلاف کیونکہ سوپر ایڈ جیسے پریشر کی مقابلے میں ایسی بلے بازی کرنا کسی بھی بلے باز کے لیے آسان بات نہیں ہوتی ہے دوستو اس مقابلے میں دیکھتے ہی دیکھتے کونٹن ڈی کھوک نے بیک ٹو بیک اپنا دوسرا اردو شتک پورا کیا جیہاں دوستو یہ وشوی ریکارڈ ہے کیونکہ آج سکھ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ساؤت ایفریقہ کے کسی بھی کھلاڑی نے بیک ٹو بیک اردو شتک یعنی کی بیک ٹو بیک ٹو بیک ٹفٹین نہیں لگائی ہے دوستو اب سب ہی کو بتا دیں ماتر 22 گیندوں پر کونٹن ڈی کھوک نے اسی شوٹ کے ساتھ اپنا اردو شتک پورا کر لیا جس میں کونٹن ڈی کھوک نے تاپڑ توڑ تین چھککے وار دو چوکے بھی لگائے تھے اس کے بعد بھی بہترین بلے بازی کر دوئے کونٹن ڈی کھوک پیسٹ رنگ پر پہنچ چکے تھے دب جاگر آچر کی اس گیند پر ایچ دے کر بٹلر کو کیچ دیکھ کر آؤٹ ہوئے دوستو لیکن زیادہ سیلیبریٹ نہیں کر پا انگلینڈ کی ٹیم کیونکہ ڈیمیج کر دیا تھا کونٹن ڈی کھوک کی بلے بازی نے انگلینڈ کو پینسٹ رنگ بنا کر 38 گیندوں میں کونٹن ڈی کھوک آؤٹ ہوئے جس گلتے 163 رنگ پر پہنچ پائی 6 ویگٹ کی لکسان پر ساؤت ایفریقہ کی ٹیم اور انتے میں ساؤت ایفریقہ کی ٹیم اس سات رنوں سے اس مقابلے کو بھی جیت گئی جی ہاں دوستو کافی بہترین یہ مقابلہ رہا جس گلتے کونٹن ڈی کھوک کو مین آف دا میچ کا وار دیا گیا لیکن دوستو آپ کونٹن ڈی کھوک کی بلے بازی کو دس پسند نمبر دیں گے کومنٹ بات آئے دوسرے ایک اور بار پیٹ کمنس نے اپنی توفانی گیند بازی کا جلوہ دکھایا بانگلہ دیش بنام آسٹریلیا کی ٹی ٹی ونڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے مہا مقابلے میں سوپر ایٹ کا یہ مقابلہ تھا جس میں آسٹریلیا کے کپتان میچل مارچ نے ٹاوس کو جیتا اور ٹاوس جیتے ہی گیند بازی کو چنا پیچکو مدین ادر رکھتے ہوئے ایسے میں بانگلہ دیش کے ٹاپ آٹر کو آسٹریلیا کے میچل سٹارک نے چکنا چھور کر دیا جاؤں انہوں نے تانزین حسان کو شنیرن پر آؤٹ کیا پہلے ہی اور میں ان کے بعد لیٹن ڈاس کو زیمپا نے سولا رن پر آؤٹ کرا دیا پھر راشید اوسائن کو میکسویل نے ماتھر دو رن پر آؤٹ کرا دیا دو سو آف سبی کو بتا دے لگ بھگ شروعاتی چار بلے باز جلدی آؤٹ ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد اصلی گیند باز کا میدان پر آنا باغیتہ جس کا نام ہے پیٹ کمینس دو سو آف سبی کو بتا دے آدھے ہی پیٹ کمینس نے اپنی بہترین گیند بازی کا جلوہ دکھایا اور آدھے ہی مہمد اللہ کو اس طریقے سے گیند پر ایج دے بیٹھے اور پیچھے زامپا نے شاندار کیچ کو لپکا جس گلدے اس مقابلے میں شن نیرن بنا کر میندی حسن میراج بھی کمینس کے دوسرے شکار بنے جس گلدے دو گیندوں پر دو وکٹے لے لی تھی پیٹ کمینس نے اور اوور یہی پر ساماب تھو چکا تھا دوست اس کے بعد اگلی گیند باز نے اگلا اوور دالا اور پھر آخری اوور لے کر آئے پیٹ کمینس اب پیٹ کمینس اگر پہلی گیند پر وکٹ لیتے تھے اپنے نئے اوور کی تو وہ ہیٹرک بن جاتی تھی اور نئے بلے باز نہیں تھے سٹرائک پر سیڈ بلے باز توہیت ریدوئی تھے جو کی چالیس رن پر کھیل رہے دے پیٹ کمینس نے اوور کی پہلی گیند جیسے ہی بھے کی ویسے ہی ریدوئی نے پیچھے کھیلنے کی چکر میں سیدھا ہیز الوڈ کے ہاتھ میں مار دی گیند اور یہ ہو گئی ہیٹرک کمپلیٹ جی ہوں دوستو پیٹ کمینس نے چالیس رن پر ہیڈرائی کو آؤٹ کر کر تین گیندوں پر تین وکٹیں نکال کر ہیٹرک پوری کر لی اور یہ بنتی ہے دوہزار چوبیس تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی پہلی ہیٹرک دوستو لیکن اس میں سوشنے والی بات یہ ہے کہ میچ کے بعد کمینس کو پوچھا گیا تو انہیں خود نہیں پتا تھا کہ یہ ہیٹرک ہو گئی ہے دو جب وکٹیں وہ لے چکے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتا تھا کہ تیسری گیند ہیٹرک کی ہے تو پیٹ کمینس نے کہا کہ مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ ہیٹرک کی گیند ہے میں سب نئے آؤور لے کر آیا اور گیند پھیکنے لگا کافی زیادہ شاندار یہ بات ہے کیونکہ کمینس نے چار آؤور اس مقابلے میں دالے صرف انتیس رن دی اور تین بڑے وکٹ نکالے جس کے ہلتے آؤسٹلیا کی ٹیم منت میں اس مقابلے کو آٹھ وکٹوں سے جیت گئی صرف گیارہ آؤور میں کافی ایک لا جواب جیت ملی آؤسٹلیای ٹیم کو لیکن دوستو آپ پیٹ کمینس کی گیند بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو سائیں تو لائک کریں چاہاں سبسکرائب کریں بھارت برام آفغانستان کے سوپر ایڈ کے مقابلے میں بربراس کے میدان پر بھارت اور آفغانستان کے بیچ میں مقابلہ کھلا گیا دوستو ٹوستو جیتا تھا روئی شرما نے لیکن بلے بازی میں بھارتی ٹیم کوئی کمال نہیں کر پائی دوستو بڑے سے بڑے بلے باز جیسے گی ریشہ پنت روئی شرما اور ویراد گوری تیس رن کے پار بھی نہیں پہنچ پائے تھے لیکن اس کے باوجود بھی مدی اکرم میں سوریہ کماری آدف نے بہترین بلے بازی کی بھارتی ٹیم کی رنوں کی گتی کو کافی اچھے سے آگے بڑھایا اور اپنا بہترین اردشہ تک بھی پورا کر لیا دوستو سوریہ کماری آدف نے اس مقابلے میں ترپن رنوں کی پاری کے لیے 28 گینوں میں اور وہ آؤٹ ہوئے دوستو سوریہ کی پاری کے چلتے بھارتی ٹیم 181 رن تک پہنچ پائی 8 وگڑ کے لقصان پر اپنے نردھارت 20 اوہر میں ایسے میں جب انہیں ٹارٹ کا پیچھا کرنے اُتری افغانیستان کی ٹیم 200 بہترین بلے بازی کر رہے تھے رحمت اللہ گرباز پہلے اوہر میں تو پھر دوسرا اوہر لے کر آئے جسپٹ بومرہ اور آتے ہی اپنے اوہر کی دوسری گین پر فس آیا اس طریقے سے گرباز کو باہر جاتی ہوئی گین پر ایچ دے بیٹے گرباز اور ریشپ پنت نے کیچ کلپ کا بڑی وکیٹ نکال کر دی بومرہ نے بومرہ نے آتے ہی بھارتی ٹیم کو بڑا بریک تھوڑ دلائیا لہی اُس کے بعد جود بھی اپنے دوسرا اوہر لے کر آئے جسپٹ بومرہ پاور پلے کے بعد اور آتے ہی انہوں نے اس طریقے سے آؤٹ کر آ کر رکھ دیا حضرت اللہ ززائی کو ایچ کے چلتے جارے جانے کیچ کلپ کا